بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کوہینور سٹوڈیو سے میں ہوں سونیا شیخ اور میں ہوں اخلاق احمد سالی کی شامل کریں گے ہیڈ لائنز آج لوگ جمہوریت کی حقیقت بھول گئے ہیں کہاں گئے پچاس لاکھ گھر اور ایک کروڑ نوکریاں خودشیت شاہ کی سیاسی مخالفین پر تنقید کمر زمان کاہرہ بولے مہگائی کے سونامی نے عام آدمی کی زندگی تباہ کر دی چینی کی قیمتیں بڑھا کر اپنے لوگوں کو نواز آ گیا ٹیپٹک میچ نے پشاوہ نے خسرہ روبیلہ سے بچاؤ مہم کا افتتاح کر دیا تئیس لاکھ چھتیس ہزار بچوں کو انصداد خسرہ روبیلہ ٹھیک کے لگائے یہ کا حدث مقرر مہم کے لیے ایک ہزار پانچ سو نوٹی میں تشکیل دی گئیں کیپٹن اٹائر خالد محمود نے عوام سے انصداد خسرہ روبیلہ مہم کو کامیاب بنانے کے لیے تعاون کی اپیل کر دی مہم ایک سائز تھانہ پشاوہ ریجن کی خفیہ اطلاع پر کار ہوائی دو ملزمان گرفتار دولان تراشی ملزموں سے ایک کلو سے زہن چرس پر آمد ہوئی ملزمان کے خلاف مقدمہ درچ کر کے تفتیش کا آغاز ایس ایچو موڈل پولیس اسٹیشن پھالیا کے منشاہ فروشوں کی خلاف کریک ڈاؤن چارے دو بدنامی زمانہ منشاہ فروش رنگے ہاتھوں گرفتار دونوں ملزمان سے ساڑھے تین کرو گرام چرس بر آمد ڈی ایس پیسد ایس حاق کہتے ہیں منشاہ فروش نوجوان نسل کو تباہ کر رہے ہیں ان کی سر کے لیے ان کی سر خوبی کے لیے مہم جارے ہیں حافظ آباد میں پڑھا لکھا پنجاب کا نارہ دفن معصوم طربہ کے ہاتھوں میں کلم کے بدلے جھاڑو تھما دیا گیا گرمنٹ ہائی سکول پنڈی بابرے میں بچے صفائی سترائی پر معمول ہیں اور کرپٹ ہیڈ ماسٹر بگینڈ علامی کے درخت فروق کرنے لگا کروڑر پر گھپلوں کا انکشاف ہوا اور دسپیڈر میں گڑانی موڑ کے قریب خوفناک حادثہ ٹائلر کی زد میں آکر موٹر سائیکل سوار دو فراد جام بھک ناشو کا اسپتال منتقل کر دیا گیا جام بھک نوالوں کی اکشناخت پچاس سالہ غلام یاسین اور خالدہ پرمین کے نام سے ہوئی پولیس نے ٹیلر اپنے قبضے میں لے کر مرزم صدام حسین کو گریفتار کرنے لیا ہیڈائنز آپ نے جانی خبروں کا آگاز کرتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں کہ رہنما پیپلز پارٹی خودشید شاہ نے شانگلہ میں خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ غریب اور مزدور مہنگاہی کی چکی میں پس رہا ہے آج لوگ جمہوریت کی حقیقت بھول گئے ہیں سیاسی مقالفین کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ کہاں گئے پچاس لاکھ گھر اور ایک کروڑ نوکریاں اس موقع پر کمر زمان کائرہ کا کہنا تھا کہ مہنگاہی کے سنامی نے عام آدمی کی زندگی تباہ کر دی ہے چینی کی قیمتیں بڑھا کر اپنے بچوں کو نوازا گیا ہم چاہتے ہیں اس ملک میں آئین کی حکمرانی ہو اور ووٹ کو عزت ملے دشکورٹ میں میڈیکل سٹور مالکان چند پیسل کیورز موت بانٹنے لگے سٹور ملازمی نیند اور گندم کی رکھنے والی زہیلی گولیاں اور غیر قانونی طور پر ناجوانوں کو فروغ کرنے میں مرصوف ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں خالد دوگر کی یہ ریپورٹ دشکورٹ حکومتی عدم توجہ کی وجہ سے میڈیکل سٹور پر زہریلی گندم میں رکھی جانے والی گولیاں اور نیند کی گولیاں نبارک ناجوانوں کو فروغ کری جارہی ہیں دشکورٹ میڈیکل سٹورٹ پر زہریلی گندم میں رکھی جانے والی گولیاں اور نیند کی گولیاں فروغ کرنے کی وجہ سے دشکورٹ علاقہ میں درجنوں اور موات اب تک ہو چکی ہیں لیکن حکومت نے آج تک میڈیکل سٹورز پر گندم کی دریلی گولیاں اور نیند کی گولیاں فروغت کرنے کے لیے کوئی واضح قانون نہیں بنایا بار باب اختیار سے کہ جو میڈیکل سٹورز ہیں ان کے اوپر جو گندم میں رکھنے والی گولیاں یا جو زہریلی گولیاں یا جو ڈرگز ہوتی ہیں یا جو سونے والی گولیاں ایٹی ون کی جنہیں کہتے ہیں ان کو دینے کا کوئی میکنزم بنانا چاہیے سخت سخت سا میکنزم اب یہ آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کہ ہمارے ڈج کوڈ کے نواحی علاقوں میں تقریباً کو پندرہ سے زیادہ جوان جو ہیں وہ امواد ہو چکی ہیں تو میری یہ ریکوست ہے ڈج کوڈ کے گلدو نواح کے ہمارے جو میڈیکل سٹورز ہیں کہ ہمیں اس بات کے اوپر یک جان ہونا چاہیے پورے ڈج کوڈ کو پوری حلقے کو کہ جو اگر کوئی یونگ لڑکا یا لڑکی یا نوجوان جو ہے گھر والوں کی اجازت کے بغیر اگر آپ کے پاس ایٹی ون کی گولیاں لینے آتا ہے یا گندوں میں رکھنے والی گولیاں آتا ہے تو خدا رہا اس کو نہ دیں اس کا کوئی جب تک ان کے گھر سے کوئی بڑا نہیں آتا اس کو بالکل جو ہے وہ گولیاں یا جو بھی ڈرگز وہ مانگیں ان کو بالکل نہیں دینی جائیں تاکہ جو ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جو نوجوان اثر ہوتی ہے وہ جذباتی ہوتی ہے جذباتی ہے جو ہوتی ہے کسی بھی وجہ سے ان کا دل برداشتہ ہونا جو ہے وہ یقینی ہے تو اس وجہ سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ جو میڈیکر سکول سٹور مالکان ہے وہ بالکل بھی جو ہے وہ ڈرگز اور جو گندوں میں رکھنے والی خاص طور پر جو گولیاں وہ بالکل جو ہے وہ کسی بھی نوجوان کو نہ دیں جس کی سب سے بڑی وجہ جے ہے کہ ڈاکٹر کے نسکے کے بغیر ہی عدیویات دی جا رہی ہیں اندر میں رکھی جانے والے جہریلی گولیاں نیرکی جہریلی گولیاں جو کہ نوجوانوں کی مواد کا سبب بر رہی ہیں اس کی روح تھام کے لئے حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پر بھی واضح اوکانا کے نواہی گاؤں اکتیس ٹو ایل میں درندہ صفت عباشو نے گونگی بحری لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈھالا متاثرہ لڑکی کے والد کی درخواست پر ڈی پیو فیصل گلزار نے نوٹس لیتے ہوئے انسانیت سوز واقعے میں ملوث ملزمہ کو جلد از جلد گرفتاری کے لیے احکامات جاری کر دیئے کھانا صدر پولیس نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے زیادتی میں ملوث مرکز ملزمہ کو گرفتار کر لیا فرار ساتھیوں کی تلاش بھی جاری ہے اس موقع پر ڈی پیو فیصل گلزار کا کہنا تھا کہ جن سے درندے کسی بھی ریایت کے مستحق نہیں ہیں پولیس فورس کی جانب سے متاثرہ بچے کو انصاف فراہم کیا جائے گا ملک بھر میں شہریوں پر مہنگائی کا دباؤ بڑھ گیا آٹا گھی چینی گوشت اور سبزی کے قیمتوں میں ہوش روبہ اضافہ سے شہری پریشان ہے حکومت ضرریف فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا مزید جانتے ہی حضرباد میں موجود ہمارے بیورچیف دانش شیخ سے جی دانش اگاہ کیجئے گا جی اس وقت ہم موجود ہیں لطیفہ باد بارہ نمبر اللہ والی مسجد پر سبزی کی جو بربرتیوی قیمتیں ہیں اس حوالے سے ہم نے عوام سے ان کی رائے لی اور ان کا یہی کہنا تھا کہ یہاں پر مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا ہے جان لیوہ مہنگائی سے جو یہ سبزی منڈی ہے یہاں پر ہم ابھی آئے ہوئے تھے یہاں کی جو عوام ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پر میرا کیمرہ میں دکھا سکے تو یہاں پر ہم ابھی موجود ہیں تقریباً سبزی مارکٹ میں سبزی مارکٹ کا حوالہ اس سے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ پیاس کی قیمت اور مرچیں ہری مرچیں مسالے جو روز مرہ کی زندگی کی جو مہن چیزیں ہیں یہ غریب عوام سے پہنچ سے دور ہو گئے ہیں اور جو ہم نے ابھی اس بزار کا وزٹ کیا ہے تو یہاں پر عوام کا یہی کہنا ہے آئیے ہم عوام سے بات کر آتے ہیں آپ کی عوام کا اس مہنگائی کے خلاف کیا کہنا ہے اس حوالے سے ہم عوام کی بات ہیں گریب عوام ہیں ان کے لیے بہت زیادہ مسئلے مسائل ہیں وہ اپورٹ نہیں کر پا رہے ہیں مہنگائی کے خلاف گاڑہ ڈیڑھا سو روپے کیلو مٹر سو روپے پاو چار سو روپے کیلو مندی دو سو روپے کیلو ٹاماتر دو سو روپے کیلو چار بندے آتے ہیں تو دو بندے لے کے جاتے ہیں پہلے چار بندے آتے ہیں تو چار بندے لے کے جاتے ہیں تو سمارا کاروبار بے بہت زیادہ آثار بہت چاہوا ہے تمارا دو سو روپے کیلو کو بھی لینے جاؤ woods موسیقی اگر یہاں نہیں دو گئے اوپر جواب دینا پڑے گا آپ کو پہلے تو گھبرانہ نہیں ہے نیا پاکستان بنانے آیا تھا نیا کبرستان بنا کے جائے گا خدا حافظ سبزی ہم لے کر جائیں گے ایک دن کی پکائیں گے دو دن کھائیں گے فروت ہماری پوست سے باہر ہو گیا ہے پانچ سور پہ کمانے والا کیا کرے گا غریب آدمی پانچ سور پہ میں کیا کیا کرے گا مکان کا کراہ دے گا گالی کا پیٹرول دلوائے گا یا کانے کے لئے کچھ لے کے جائے گا جمع تو کچھ کر ہی نہیں سکتا بھئی یہ ہیل دے جائے اس کو اتارو مینسپول انتظامیہ کی گفتت اور لاپرواہی کے باعث شہداد کوٹ گندگی کے دھیر میں تبدیل بیمانیاں پھیلنے کا خچہ بڑھ گیا رہنما پیپرس پارٹی منیر احمد بروہی کی نگرانی میں سبزی منڈی سے لے کر کوٹو موٹو چوک تک رہلی کا دھرنا بھی دیا گیا تفصیلات عبدالحمید بھٹی کس ریپورٹ میں شہداد کوٹ میں پاکستان پیپرس پارٹی شہید بوٹو کے زلعی صدر منیر احمد بروہی وزیر علی خوصو اور ذلکار مرسی کی نگرانی میں مینسپول انتظامیہ اور پبلک ہیلتھ کے خلاف سبزی منڈی سے لے کر کوٹو موٹو چوک تک ریلی نکال کر دھرنا دیا گیا انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مینسپول انتظامیہ کی لاپرواہی کی وجہ سے پورا شہر گندگی کا دھیر بن چکا ہے اور شہری بھی آلودہ پانی استعمال کرنے لگے ہیں سر ہمارا یہ اتجاج پبلک ہیلتھ انجنئر مصور کلوڑوں کے خلاف ہے یہ بہت بڑا راشی اور کرپٹ آفیسر ہے اسی وجہ سے ہم نے یہ اتجاج کیا ہے ہمارا شہر شداد کوٹ پانچ لاکھ کی آبادی پر مشتمل ہے انہوں نے پورا شہر تباہ کر دیا ہے مینسپول کامیٹی والوں اور پبلک ہیلتھ والوں نے ایک ایک جگہ پر ایک ایک محلے پر وہ سارا جو پائپ لائن لگائی ہوئے وہ ٹوٹ گئے ہیں یہ کروڑے روپے کی کرپشن ہوئے ہمارے شداد کوٹ کے پبلک ہیلتھ انجنئر نے کیا ہے پبلک ہیلتھ والوں نے جب سے اس شہر میں آدمیوں کو گندے پانی فرم کر رہا ہے اور سارے شہر کو یہ نالیوں کا گھٹروں کا پانی سپلائی کر رہا ہے شہر میں مٹی کی دھول سے شہری مختلف امراض میں مختلا ہو چکے ہیں اور گندگی کی وجہ سے مچھروں نے بھی پورے شہر کو کھیل لیا ہے ٹیمیرامین راجہ الطاف کے ساتھ عبدالحمیز عدر سبائی دول حکومت پشاور میں ڈیپٹر کمیشنر کیپٹر رٹائر خالد محمود نے صداد خسنہ رویلہ مہم کا افتتاح کر دیا اس موقع پر ان کی ہمراہ اڈیشنر ڈیپٹر کمیشنر علیف محمد عمران ڈسٹک ہیلتھ آفیس سامیت ڈاکٹر مارسور ڈاکٹر نوید ڈاکٹر خورشید ڈاکٹر سیف اللہ اور دیگر افثان بھی موجود تھے بچوں کو خسنہ اور رویلہ سے بچاؤ کے ٹی کے لگائے گئے جبکہ کم سے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے بھی پیلائے گئے اس موقع پر ڈیپٹر کمیشنر پشاور کا کہنا تھا کہ بارہ روز مہم کے دوران پشاور کے ایک سو تین یونین کانسلوں میں نومہ سے پندرہ سال تک کے تئیس لاک چھتیس ہزار بچوں کے صداد خسنہ اور رویلہ ٹی کے لگائے جائیں گے مہم کے لیے ایک ہزار پانچ سو نو ٹی میں تشکیل دی گئی ہیں جن میں محکمہ صحت کے مختلف مراکز میں ایک سو تیپن فکسٹ ٹی میں اور ایک ہزار تیس سو چپن آورٹری ٹی میں شامل ہیں کیپٹر ریٹائر خال محمود نے عوام سے انصداد خستہ اور رویلہ مہم کو کامیشہ بنانے کے لیے تعاون کی اپیل کر دی محکمہ ایک سائز تھانہ پشاور ریجن کی خفیہ اطلاع پر ایک اور کامیاب کارروائی دو ملزمان کے رفتہ ایک کلو سے زائد چرس برامت وحید خان سرکل آفیسر پشاور مردانہ ریجن کی زیر نگرانی ایسے چوتھانہ پشاور ریجن محمد ریان اور سب انسپیکٹر عدنان شاہد نے نفری کے حملہ کارروائی کرتے ہوئے اسلام آباد موٹروے پر دو مشکوک افران کی تلاشی لی دورانی تلاشی ملزموں سے منشیات برامت ہوئی ملزمان کے خلاف مقدمہ درس کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے اور تھری میلوہ میں سب کو انتظامے کے لاپروائی کسی بڑے حادثی کا سبب بن سکتی ہے عیدگا محلق کی مین سڑھ کے اوپر سے گزرنے والا گیارہ ہزار والٹیج کا بول نیچے آگیا جسے عرضی طور پر لکری کے مدد سے گرنے سے بچایا گیا اور شہریوں کو آس سب کو انتظامے کے خلاف احتجاز کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ہائی ورٹیج طارے کسی بھی وقت گر سکتی اور انتظامے کو معتعدد بار اگاہ کیا گیا مگر شکایات کے ازالہ نہ ہو سکا مظاہرین چیف سب کو سی ذمہ داروں کی خلاف کاروائی کا مطالبہ کر دیا ہے ٹنڈو الہیار میں موٹر سائیکل اور چنگچی رکشے میں تسادم ہوا حادثی کے نتیجے میں چار معصوم بچوں اور چھے خواتین سمیت بارہ افراد شدید زخمی ہوئے جمبر پولیس نے جائے بکوا پر پہنچ کر زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا زخمیوں کو تشویشناک حالت میں جمبر ہسپتال سے ہیدر آباد ریفل کر دیا گیا ہے اور مقامی پولیس نے رکشہ اور موٹر سائیکل کو تحویل میں لے لیا افسوسنا خبر سے آپ کو اگاہ کریں اسمیلہ میں گڑانی مور کے قریب خوفناک حادثہ ٹرالوں کی زد میں آکر موٹسہ کے سوار دو افراد جانبھاک ہو گئے ناشو کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا جانبھاک انواروں کی شناکت پچاس سالہ غلام یاسین اور خالدہ پروین کی نام سے ہوئی پولیس نے ٹرالر اپنے قبضے میں لے کر ملسم صدام حسین کو گریفتار کر لیا ہے تہندلی عوالہ میں ڈاکو راج محلہ سرور کالونی میں موبائل شاپ کے مالک سے موٹر سائیکل سواہاڈ ڈاکو کی لوٹ مار ڈاکو لاکھر میں نگدی لوٹ کر اندھا دھن فائرنگ کرتے ہوئے پرار ہو گئے زخمی کو تشویش ناکھالت میں ہسپتال منتقل کیا گیا لیکن جامر نہ ہو سکا مقتول ندیم پانچ بچوں کا باپ تھا لوہیکین کا کہنا ہے کہ تھانہ سٹی پولیس شہریوں کے جان و مال کا تحفظ کرنے میں ناکام ہو چکی ہے آئی جی پنجاب زمہداروں کے خلاف کاروائی عمل ملائیں اور تحفظ فراہم کریں اور پھالیہ میں ڈسٹرک پولیس آفیس لمنڈی بہاودین ساجد حسین کھوکر کی خصوصی ہدایت پر پولیس کی کاروائی دو ملزمان گرفتار کر لیے گئے ایس ایچو مالٹان اور سٹیشن پھالیا کے ذریعے نگرانی پولیس ٹیم نے دو ملزموں کو منشیات فروخت کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا منشیات فروختوں کے غبضے سے تین کلو چار سو نوے گرام چرس برامت کر کے مقدمات درج کر لیے گئے ہیں اس موقع پر ڈی ایس پی سرکر پھالیا اصد احساق کا کہنا تھا کہ منشیات فروخت نوجوان اصد کو تباہ کر رہے ہیں اور ان کے مکمل خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے فیض گنج میں تنخواہوں کے ادم ادائیگی کے خلاف این سی ایچ ڈی کے اصادزہ نے پریس کلپ کے سامنے احتجاج مظاہرہ کیا اس موقع پر مذکورہ اصادزہ کا کہنا تھا کہ تنخواہیں کی ادم ادائیگی کی باعث ہمارے گھروں میں نوبت فاقہ کشی تک جا پہنچی ہے مظاہرین اصادزہ نے وزیر تعلیم اور وزیر اعلیٰ سین سے نوٹس لے کر تنخواہیں ادا کرنے اور ریگولر کرنے کا مطالبہ کیا ایسے پڑھے گا پنجاب تو کیسے بڑھے گا پنجاب ہفظہ بات کے گورنمنٹ ہائی سکول پنڈی باورے میں پڑھائی کیجے گا بچوں سے صفائی کا کام لیا جانے لگا فوٹیج منزیام پر آگئی سکول میں تائینات پرنسپل طلبہ سے سکول کی صفائی سترائی پینٹ اور موٹر سائیکلز دھنوانے کا کام لینے لگا دوسری جانب گرین اینڈ کلیل پاکستان مہم کی دھجیاں اڑا دی گئیں کرپ پرنسپل درخت فروقت کرنے میں مصوف اہل علاقہ سے ہیڈ مارسٹر کے خلاف اتجاز کرتے ہوئے عالی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ سکول میں بچوں سے کام لینے پر پابندی لگائے جائے دھوٹمار اور سرکاری فنڈز میں خرد برد کرنے والے کرپ انہصر کے خلاف شکاروائی عمل میں لائی جائے سی او ہیلتھ ڈاکٹر محمد اقبال کی قیادت میں ان ستاد خسرہ اور ربیلہ مہم کے حوالے سے اگاہی واک کا احتمام کیا گیا ہے جس میں ذل انتظامیہ پیرا میڈیکل سٹاف ریسیکیو وان مونٹ ٹو ٹو سیبل سوسائٹی طلبہ نے شرکت کی تفصیلات بہاورپورٹ سے فضل جاوید خان کی اس ریپورٹ میں ہیلتھ آفیس بہاورپورٹ سے خسرہ اور ربیلہ کیا گیا کے لئے ایک واک کا احتمام کیا گیا واک کی قیادت سی او ہیلتھ ڈاکٹر محمد اقبال نے کی واک میں ذل انتظام ہے پیرا میڈیکل سٹاف ریسیکیو وان مونٹ ٹو ٹو سیبل سرائٹی سکول کے طلبہ اور سیبل سرائٹی نے بہاورپورٹ شرکت کی واک ہیلتھ آفیس شروع ہو کر ختم دروہ چوک پر ختم ہوئی سی او ہیلتھ ڈاکٹر محمد اقبال نے کوئی نور سے خصوصی گفت کوئی بتایا بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر محمد اقبال مقبل ہے سی او ہیلتھ بہاورپور یہ آج کی جو ہم یہ واک نکال رہے ہیں یہ ہے ہماری خسرہ اور ربیلہ کے بارے میں یہ پندرہ سے سٹارٹ ہو رہی ہے پندرہ نومبر سے اور یہ ستائش تک جاری ہے ہمارے ٹوٹل جو پاپولیشن ہے وہ ہے 3.9 ملین لیکن ہماری جو ٹارگیٹڈ پاپولیشن ہے وہ 1.5 ملین ہے ہم یہ ایک بہت بڑے لیول کی جو ہماری یہ کمپین ہے وہ ہونے جاری ہے تو اس کی ہم ان کی جو ایڈورٹائزمنٹ ہے وہ کرنے کے لیے پورے لائن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہم پورے شہر کا چکہ لگائیں گے انشاءاللہ بھی تھوڑے دیر بعد آپ یہ دیکھئے خمالیہ کی سٹی اسپتال میں پندرہ نومبر سے شروع ہونے والے خسرہ روبیلہ مہم بارے اگاہی سیمینار ووک کا احتمام کیا گیا حکومت پاکستان اور یونکسیف کے ذریعہ تمام ووک میں شہرینوں کی بڑی تعداد نشر کرتی تفصیلات ڈپٹی بیوروچیف جاوید بھٹی کے اس ریپورٹ میں دیکھئے خسرہ روبیلہ سیمینار ڈپٹی ڈسٹرک ہیلتھ آفیس ڈاکٹر محمد کاشف کی زیر صدارت سٹی ہسپتال کمالیہ میں مراقب ہوا خسرہ روبیلہ کے خاتمے بارے ویکسین مہم بارے سیمینار میں شہریوں کو ایفاسٹی ٹیکوں کے شیڈول ویکسین لگانے کی وجہات اور احتیاطیں بنائے گئے سینٹر اور موبائل ٹیموں بارے تفصیلاً بتایا گیا اس لسلسلہ میں ڈاکٹر کاشف نے شہریوں سے مکمل تعاون کی اپیل کی اور کہا کہ ہمارے بچے ہی ہمارا سرمایہ ہے ان کی بہتر نگداشت اور صحت کے حکومت پاکستان اور عالمی ادارے جو کوشن کر رہے ہیں قابل ستائش ہے ہمیں ان مہموں میں بڑھ جڑ کر حصہ لینا چاہیے اس موقع پر مہمان خصوصی یونیسیف کی ڈسٹرک کوارڈینیٹر میڈم شیناز نے اپنے خطاب میں کہا بہت جلدی انشاءاللہ جان شڑوانی ہے ہم بلکل اس کے ایک قدم کے فاصلے پر ہیں پچھلے سال پاکستان میں صرف پولیو کا ایک کیس نکلا ہے اور ہم پوری کوشش میں ہیں کہ جلدی سے جلدی اس طرح کے اقدامات کیے جائیں اور جو کہ صرف اور صرف آپ کی سپورٹ کے ساتھ ہی ہو سکتے ہیں تاکہ ایسے والدین کو منایا جا سکے جو بھی تک بھی بچوں کو پولیو کی قطرے نہیں پلاتے اگر ہم سارے مل کر ایک بڑی افٹ کرتے ہیں تو انشاءاللہ اگلے سال تک ہم اپنے ملک کو پولیو سے فری پاکستان بنا لیں گے خسرہ روبیلہ جیسی موزی مر سے بچاؤ کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ اس مہم کے دوران ایک دن سے لے کر پانچ سال تک کہ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائے فرید آباد تھانے کی حدود میں پولیس کی خفیہ اعتراض پر کار ہواہی اسے چو فرید آباد عبدالقیوم کا کہنا تھا کہ مطلوب ملزم کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا جبکہ ملزم کے ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے گرفتار ملزمان پر قتل سمیت دیگر مقدمات درد ہیں فرار ملزموں کی گرفتاری کے لیے سرچ آپریشن بھی جاری ہے اور اسسسٹنٹ کمیسٹر کوڈ ڈیچی محمد عاصم عباسی عوامی شکایت پر انیکشن اینکلچر ٹیم کے ہمراہ پر پیسٹی سائیڈ ڈیلرز کی دکانوں پر چھاپے مارے گئے گرافروشوں پر کرنے والے دکانداروں پر بھاری جرمان نے آئید کی اس موقع پر محمد عاصم عباسی کا کہنا تھا عوامی شکایت پر کاربائی کی گئی ریوریو آف اصلان کی ایک ٹیم تشکیل دی گئی ہے جو روزانہ کی بنیاد پر پیسٹی سائیڈ دکانوں پر وزٹ کر کے ریپورٹ پیش کرے گی چنوٹ میں ناظرہ قرآن کی تعلیم نہ دینے والے دو نیجی سکول سیل کر دیے گئے محکمہ تعلیم کی جانب سے زلہ بھر کے سکولوں میں قرآن کی تعلیم کو لازمی اور اور اسسسٹنٹ ایڈوکیشن آفیسر کاشیف چوکیہ نے مختلف سکولوں کا وزٹ کیا قرآنی تعلیم نہ دینے پر دو نیجی سکولوں کو سیل کیا اور اس موقع پر ڈیپٹی ایڈوکیشن آفیسر کا کہنا تھا کہ تمام سکول حکومتی ہدایت کے مطابق قرآن پاک کی تعلیم کو بطور مضمون نصاب اور ٹائم ٹیبل میں شامل کریں اور شہر مشرق علامہ محمد اقبال 144 یوم پدائش پاکستان کسٹم لاہور کے افثان اور جوانوں نے مزار اقبال پر خاصی دی میمبر کسٹم آپریشن ایف بی آر تاریخ ہدہ کے جانب سے چیف کلیکٹر کسٹم زلفکار چوہدری نے مزار اقبال پر پور چڑھائے اقبال دی کے موقع پر پاکستان کسٹم لاہور کی جانب سے تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں شاہینوں نے مفقر پاکستان کو خراج عقیدت پیش کیا چیف کلیکٹر کسٹم زلفکار چوہدری فیض احمد اور کلیکٹر مقصود عباسی نے تقریب سے خطاب کیا ارامہ اقبال کے افکار اور پیغام کے روشنی میں کسٹمر کا اپنے فرض کی بخوبی ادائیگی کے ذریعے ملک کی ترقی میں بھرپور حصہ لینے کا عیادہ بھی کیا خیرپور ناتین شاہ کے ایم پی اے انجینئر عبدالعزیز جنیجو نے پی اے تراثی میں ترقیاتی کاموں کا افتتاح کر دیا اس موقع پر ایم پی اے نے گاؤں میں دی ہوئی موقع پسکیموں کا جائزہ لیا عبدالعزیز جنیجو نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عمران نیازی نے نیا پاکستان برانے پر عوام سے ووٹ حاصل کیے تھے نیا پاکستان دینے کی بجائے مہنگائی کا بوجھ ڈال کر عوام کو عذاب میں مبتلا کر دیا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کا مقصد عوام کو سہولیات اور سکون فراہم کرنا ہے ادھر پاک پتن میں گھنڈا کر مقدمہ درج کر لیا بعد ازم متاسین کے خلافی کا روائے کرتے ہوئے دو افراد کو گرفتار کر لیا گیا ملزمان تحال پولیس کے گرفت سے باہر متاسین عالی حکام سے روٹ ستینے کا مطالبہ کیا ہے کپرو کے نواہی گاؤں میں پیر سید شاہ مردان شاہ کی یاد میں ایک عظیم شاہ پرگرام مراکھت کیا گیا جس میں مسلم لیگ فانکشنل سمیت عوام نے بڑی تعداد میں شرکت کی تفصیلات عبدالرزاق کپرو کے نواہی گاؤں حاجی مبین مگریوں میں پیر سید شاہ مردان شاہ کی یاد میں ایک عظیم شاہ پرگرام ملکت کیا گیا پرگرام کے آرگنائزر ایڈیشنل سیکریٹری پاکستان مسلم لیگ فانکشنل کے رینما محمد خان مگریوں نے آئے ہوئے لوگوں سے کتاب کیا اور تمام پرگرام میں آنے والے لوگوں کا شکریہ آدھا کیا پرگرام میں مسلم لیگ فانکشنل کے جنرل سیکریٹری سردار رعیم خان نانا غلام دستگی راجعہ سعید خان نظامانی اسمائل مہر فقیر وریام وریمانی وکار جڑ سمیت دیگر مسلم لیگ پانکشنل سے تعلق کرنے والے رینماوں نے کتاب کیا شاہ مردان شاہ کی ایک بڑی منفرد شخصیت تھی وہ پاکستان کے محسن ہے انہوں نے جس طرح سے ہور فورس کو ہدایت دی تھی پاکستان کی حفاظت کے لیے اپنی جان بھی اگر دینی پڑے تو اسے دریٹ نہ کریں منارٹیز کے ساتھ جو ان کا تحفظ تھا وہ دیکھیں گے اگلیت کے ساتھ اگلیت کے لیے ہندووں کے لیے قبلہ پیر صاحب بہت بڑا یہاں سہارا ہیں پیر صاحب نے ہر وقت اس قوم کے لیے اس ملک کے لیے بڑیہ بڑیہ قربانیہ بھی دی ہیں پیر پاکستان کی وہ شخصیت ہیں جو جنہوں نے اپنے ہوروں کی جانے اپنے بچوں کی جانے قربانیاں اور یہ آج پاکستان ہے تو پیر پاگروں کی وجہ سے تعلیم کے اوپر جتنا جتنی توجہ حضرت شاہ مردان شاہ نے دی اتنا کسی روایتی پیر نے نہیں دی اور پیر سید شاہ مردان شاہ کی ملک کے لیے کیے گئے کاموں کی خدمتوں پر روشنی ڈالی پرگرام میں مسلم لیگ پنکشنل اور ہر جماعت سے تعلق کرنے والے لوگوں کی بڑی تعداد پرگرام میں شامل تھی کیمرہ میں ان فضل امرانی کے ساتھ کروڑ لالی اسن پولس کی نجائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف دبنگ کاروائی تھانا کروڑ پولس نے خفیہ اطلاع پر کاروائی کرتے ہوئے چار افراد سے نجائز اسلحہ چار عزت پسٹرل تیس بور برامت کر لیے جبکہ ملزمان کے خلاف اسلحہ آرڈیننس کے تحت مقدمہ بھی درج کر لیا گیا اس موقع پر اسے چوتھانا کروڑ زاہد خان لوگاری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہاں کہ نجائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں اور ڈی جی ایل ڈی احمد عزیز طارد کی ہدایت پر شعبہ ٹاؤن پلیننگ کے افضلان ان ایکشن ملتان روڈ اور سبزہ کی مختلف بلوکس میں غیقانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن کیا گیا کسی بھی ناکشتوار واقعی سے نمٹنے کے لیے پولیس کی بھاری نفری اور انفورسمنٹ کا عملہ بھی ہمراہ تھا جس کی نگرانی پلیننگ زون ڈریکٹر ہمانہ سائید نے کی ان کا کہنا تھا کہ غیر قانونی امارتوں کے کسی صورت نظر انداز نہیں کیا جائے گا وہ کسی بھی کیوں سکھر میں یوسی انیس کے شہریوں نے گرینج لائن منصوبہ مکمل نہ ہونے کے خلاف پریس کلاب مہمہ پبلک ہیلپ ڈیپارٹمنٹ اور منارے روڈ پر احتجاج کیا ہے مظاہری نے ہاتھوں میں پلیکارٹس اٹھا رکھے تھے اس موقع پر علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ دو ہزار نو میں ڈرینج لائن منصوبہ شروع کیا گیا تھا لیکن کسی سال کئی سال بھی جانے کے بعد بھی منصوبہ مکمل نہیں ہو سکا علاقہ ڈرینج لائن منصوبہ مکمل نہ ہونے کی وجہ سے تباہ ہو گیا ہے متعلقہ محکموں کے افسران نے بھی جب سات لی ہے مظاہری نے علا حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا اور اس کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی موسیقی